دوستو اس فلم ساؤنڈ باؤنڈ کی کہانی ایک عجیب سی ہائیوے کے بارے میں ہے ایک سنسان علاقہ جہاں پر اگر کوئی انسان چلا جائے تو وہ ہمیشہ کیلئے ایک نا ختم ہونے والے کال چکر میں پنس جاتا ہے باقی ویڈیو میں دیکھیں گے کیا ہوا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولے فلم کی شروعات ہوتی ہے رات کا سمیں ہے ایک سنسان ہائیوے پر ہمیں گاڑی کو دیکھتے ہیں جس میں دو لوگ تھے مچ اور جیک دونوں ہی گبرائے ہوئے تھے شریر پر خون لگا تھا شاید وہ کسی سے بھاگ رہے تھے جو خون ان کے کپڑوں پر لگا تھا یہ ان کا نہیں تھا کسی اور کا تھا مگر یہ راز انت میں کلنے والا ہے اس سمیں مچ ایک بچی کی تصویر کو دیکھ رہا تھا اور باہر اسے کالا سایاں نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ کابی گبرا گیا مگر وہ اس بارے میں جیک کو نہیں بتا تھا خیر گاڑی چلاتے چلاتے صبح ہو گئی مگر ابھی تک یہ لوگ اسی ہائیوے پڑتے راستے میں انہیں گیس ٹیشن نظر آیا اس لئے یہ رکتے ہیں اور وہاں کے کیفی میں چلے جاتے ہیں وہاں موجود کیشیر ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ ان دونوں کی حالت بتر تھی اس لئے جیک خود کو ساپ کرنے کے لئے واش روم چلا گیا جبکہ مچ وہی بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا تب ہی اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہاں بھوکا مایا ہو وہاں اور بھی لوگ بیٹے تھے مگر یہ سب صرف مچ ہی محسوس کر رہا تھا اس سے وہ کا بھی گبرا گیا وہی دوسری طرف ہم جیک کو واش روم میں دیکھتے ہیں جو اپنی شرٹ اتارتا ہے کیونکہ وہ زخمی بھی ہو چکا تھا زخم کو ساپ کرنے کی جیسے ہی وہ کوشش کرتا ہے تو وہ انٹیٹی جو مچ کو باہر دیکھی تھی وہ جیک پر حملہ کر دی تھی ہے جیک مرتا نہیں مگر خود کو چھوڑا کر وہاں سے ترنت باہر آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں مگر ایک عجیب بات ہوتی ہے کچھ دور جانے پر وہ واپس سے اسی گیس سٹیشن پر لوٹ آئے اور اس بار وہ کیشیر باہر کری تھی جو انہیں عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی ان دونوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ابھی ابھی ہوا گیا یہ لوگ واپس سٹیشن کیسے پہنچ گئے خیر جیک دوبارہ گاڑی آگے بڑھاتا ہے مگر واپس سے اسی گیس سٹیشن پر پہنچ جاتا ہے تیسری بار بھی ایسا ہوتا ہے چوتی بار بھی یہ دونوں ایک لوپ میں پہنس چکے تھے جیک گاڑی کا رخ دوسری طرف موڑ دیتا ہے اچانک سے مچ کا ارادہ بدل گیا وہ کہتا ہے کہ روکو آگے مت جاؤ مچ گاڑی سے اتر جاتا ہے جیک اسے سمجھاتا ہے کہ چلو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے ہمیں گھر جانا ہے تو مچ پوچھتا ہے کونسا گھر وہ نراش ہو چکا تھا کہتا ہے کہ تم جاؤ میں یہی پر رکھوں گا یہاں سے نکلنے کا کوئی پائدہ نہیں یہ سب ہماری وجہ سے ہوا وہ ہمیں لینے آئے ہیں جیک اسے سمجھاتا ہے کہ ہم نے یہ سب کیترین کیلئے کیا مگر مچ اس کی بات نہیں سنتا وہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو تمہیں مرنا ہے تو مرو میں یہاں سے جا رہا ہوں جیک جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اچانک سے وہ کالا سایا وہ ڈیمن حملہ کر دیتا ہے اور کافی بے دردی سے جیک کو مار دیتا ہے یہ سب مچ کی نظروں کے سامنے ہی ہوا اسے لگ رہا تھا کہ اگلی بار ہی اس کی ہے مگر عجیب بات تھی کہ وہ راکشس وہاں سے غائب ہو گیا اب مچ پانس کے ایک موٹل روم میں جاتا ہے جو بہت عجیب تھا ہر دربازے کے پیچے ایک الگ ہی جگہ تھی دیواروں پر خون ہی خوند اور سارا سامان بکرا پڑا تھا تب ہی مچ کو اپنی بیٹی کیترین دکھائی تھی جو اسے مدد مانگ رہی تھی مچ اس کے پیچھے جاتا ہے مگر کیترین اس کے ہاتھ نہیں آتی اور وہ یہاں وہاں باگتی ہے زور زور سے چلا رہی تھی اور اس کی آواز سے مچ پاگل ہو رہا تھا یہ ایک ناختم ہونے والا درد تھا جس میں مچ ہمیشہ اپنی بچی کو بچانے کے لیے بھاگے گا مگر اسے اپنی بچی ملے گی نہیں باہر دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہاؤس کی پر اس کمرے کے باہر دون اور ڈسٹرب والا سائن لگا دی تھی ہے اب دوسرے انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے جو پاس گئی کمرے میں تھی کم ایوہ اور سیڈی سیڈی مین کریکٹر ہے یہ تینوں ہی لڑکیا ایک روڈ ٹرپ پر نکلی تھی انہیں کانسٹ میں جانا تھا اس موٹل میں رات بتانے کے لیے رکی تھی یہ ابھی ابھی جاگی ہے اپنی وین لیے یہ سپر پر نکل جاتے ہیں مگر راستے میں وین کا ٹائر پڑ گیا انہیں رکنا پڑا جی پی ایس بھی کام نہیں کر رہا تھا اور کال بھی نہیں لگ رہی تھی اب ان تینوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے کسی کے مدد کے انتظار کا کچھ گھنٹے وہاں بیٹے رہنے کے بعد وہاں سے گاڑی گزرتی ہے جس میں کپل تھا وہ بتاتے ہیں کہ ٹاؤن میں دور دور تک کوئی گھر نہیں ان کے گھر پر ایک سپر ٹائر ہے وہ جاہیں تو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں سیڈی کو یہ ٹیک نہیں لگتا لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں میں انہیں کوئی اور مدد نہیں ملی اس لیے انہیں چاہتے ہوئے بھی انہیں اس کپل کے ساتھ جانا پڑا گاڑی میں سیڈی کی نظر ایک ٹریپ پر گئی وہ پوچھتی ہے کہ یہ کس لیے ہے تو بیٹی یعنی اس آدمی کی پتنی بتا دی ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے پکر مت کر اور یہ جانوروں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پھر گھر پہنچنے پر یہ تینوں کچھ دیر آرام کرتے ہیں پھر رات کے کانے پر ان کی ملاقات کیمسن فیملی سے ہوئی جو اپنے جلوہ بیٹوں کے ساتھ آئے تھے ان کی ماں مزڈر کیمسن سے کہہ دی ہے کہ تم تینوں چھنٹا مت کرو میرے بیٹے تمہاری گاڑی ٹیک کر دیں گے شروع سے ہی یہ کامی عجیب سا پریوار تھا اور اس کا شخص صرف سیڈی کو ہو چکا تھا ان کے لیے جو مانس رکھا گیا تھا وہ دکھنے میں بہت عجیب تھا سیڈی اسے کانے سے منع کر دی ہے کیونکہ وہ ویجٹیرین تھی مگر کم اور ایوہ اسے بڑے شوق سے کھا رہے تھے کانے کے بعد یہ تینوں اپنے کمرے میں آ گئے جہاں سیڈی کہہ دی ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے اسے یہاں اچھا محسوس نہیں ہو رہا عجیب تھا کہ کم سیڈی سے کیٹ کے بارے میں بات کر دی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیٹ دراصل ان کے بینڈ کی چوتھی صدح سے تھی جس کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اور کم سیڈی کو اس کا ذمہ دار ٹہرا رہی تھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی کم کالے خون کی الٹیاں کرنے لگی سیڈی جلدی سے اس کیلئے ٹاپل لینے بات رون گئی وہاں ایوہ بھی وامٹ کر رہی تھی یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی وہ باہر جا کر ان سب کو بتاتی ہے کہ میرے دوستوں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہمیں انہیں ہسپٹل لے جانا ہوگا تو بیٹی کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں یہ ہونا نارمل ہے شاید اس کی وجہ ایک آنا ہو ہمارے پاس اس کی دبا ہے اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی اب ڈیل دو گلاسز میں کچھ ڈال کر ان دونوں کو پلا دی رہا ہے جس سے ان کی الٹیا تو بند ہو گئی اور وہ سونے کیلئے بیٹ پر لیٹ جاتی ہے یہ لیکوٹ پینے کے بعد دونوں ہی عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے جیسے وہ ہپنوٹائز ہو گئے ہو حالانکہ سیڈی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر وہ کم اور ایوہ کو اکیلے بھی تو نہیں چھوٹ سکتی تھی اس لیے وہ بھی وہاں رک گئی دوڑی دیر میں اس کی بھی آنکھ لگ گئی آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہے کہ ایوہ اور کم بیٹ پر نہیں تھے وہ انہیں ڈھوننے باہر چلی گئی دیکھتی ہے کہ وہ سبھی لوگ کم اور ایوہ پر کوئی شیطانی ریچول کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوہ اور کم بوری طرح سے ان کے وش میں تھے تب ہی سیڈی کا پیر اسی ٹریپ میں پنس جاتا ہے جو گاڑی میں تھا وہ درد کے مارے چلاتی ہے وہ سبھی اسے دیکھ لیتے ہیں اب ایوہ اور کم اس کا پیچھا کرنے لگے تو سیڈی پیر چھڑا کر وہاں سے باگتی ہے وہ ایک جگہ چک گئی کھیٹ کی آدمہ اسے ڈرانے لگی اس لیے وہ وہاں سے بھی باگ گئی جیسے ہی وہ سڑک تک پہنچی وہ مدد کے لیے وہاں رک جا دی ہے روٹ پر ایک گاڑی کو دیکھ کر وہ ہاتھ ہی لاتی ہے مگر گاڑی میں بیٹا آدمی جس کا نام لوکس تھا فون پر اپنی پتنی سے بات کر رہا تھا اسے سیڈی نہیں دیکھتی یہاں ہم سیڈی کے پیچھے اسی راکشس کو دیکھتے ہیں جسے ہم نے پہلی کہانی میں بھی دیکھا تھا اب دیہان نہ ہونے کی وجہ سے لوکس سیڈی کو ٹک کر مارتا ہے جس سے وہ بری طرح گاہل ہو گئی کچھ دیر تک تو لوکس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے پھر وہ پولیس کو کال ملاتا ہے آپریٹر اسے کہتی ہے کہ وہ پاس ہی کہ ٹاؤن میں چلا جائے شاید اسے کوئی مدد مل جائے وہ سیڈی کو گاڑی میں ڈال کر ٹاؤن کی طرف نکل بڑا وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ پورا ٹاؤن خالی ہے خیر توڑی دوری پر اسے ایک ہسپٹل نظر آیا وہ سیڈی کو اٹھا کر ہسپٹل کے اندر لے جاتا ہے مگر ہسپٹل بھی پورا خالی تھا اس بیچ سیڈی کا پیر بری طرح سے ٹوٹ کر لوکس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اسے ایک سٹریچر پر لٹاتا ہے وہ بالکل اکیلہ تھا سیڈی تڑپ رہی تھی اور سمجھ سے باہر تھا وہ کرے بھی تو کیا جو تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ تمہیں جیسا کہے ویسا کر دے جاؤ ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے کہ سیڈی کی سانسیں کیسے چل رہی ہے لوکس کہتا ہے کہ اسے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اس لئے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اس کی ایک سرجری کرنی پڑی کوئی چارہ نہ ہونے پر لوکس مان جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ سیڈی کے موہ میں ہاتھ ڈال کر اس کے سانس کی نلی تک ایک پائپ لے جاؤ اور پھر اس کے پیٹ پر ایک کٹ مارو لوکس ایسا کرتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیپڑوں پر زور دو لوکس کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مگر وہ ایسا ہی کرتا ہے اور یہ سب سیڈی کے لیے بہت ہی دردناک تھا جیسے ہی لوکس اس کے پیپڑوں کو دباتا ہے سیڈی کی موت ہو گئی کیونکہ یہ سب برداشت سے باہر تھا اس کی موت کی خبر سن کر کال پر جو لوگ تھے وہ عجیب طرح سے ہنسنے لگے اسے لوکس بھوکلا جاتا ہے سمجھ گیا وہ کہ یہ ایک ٹریک تھی وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ سیڈی کو مار دے لوکس ہاسپٹل سے باہر جانی کی کوشش کرتا ہے مگر کوئی پائیدہ نہیں تھا دربازہ بنتا اب لوکس تک ہار کر وہی بیٹ گیا دوڑی دیر بعد اس کا فون بجتا ہے کال پر وہی لوگ تھے جو لوکس پر ہنس رہے تھے لوکس کہتا ہے کہ میں یہ سب ڈیزرب نہیں کرتا میں ایک اچھا انسان ہوں میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا یہ لڑکی خود میرے گاڑی کے سامنے آگئی اس میں میری کیا غلطی تھی مجھے کیسے پتا ہوتا یہ سب ہوگا اور پھر میں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی اس پر وہ آپریٹر اسے کہتی ہے کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں دی اس لیے تم جا سکتے ہو لوکس پوچھتا ہے کہ یہ تمہاری کوئی اور چالتا نہیں تو آپریٹر کہتی ہے کہ نہیں اب جا کر ایک لوگر ڈونڈو جس میں تمہیں کچھ ساپ کپڑے ملیں گے انہیں پہن کر یہاں سے نکل جاؤ لوکس ایسا ہی کرتا ہے وہ اپنے شریر پر لگا خون ساپ کر کے نئے کپڑے پہنتا ہے اور پھر باہر اپنی گاڑی کے پاس آتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں اس کی گاڑی جیسی ایک دوسری گاڑی بھی دی جس میں اس کا سارا سامان پہلے سے ہی موجود تھا لوکس اسی گاڑی کو دے کر ٹاؤن سے نکل جاتا ہے جاتے جاتے وہ کال کارڈ دیتا ہے لوکس کی کہانی بھی گئی اب سین شپٹ ہوتا ہے ایک پون بود پر جہاں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں اصل میں یہی عورت لوکس کو انسٹرکشنز دے رہی تھی اپنا کام پورا کرنے کے بعد یہ عورت یہاں کے ایک بار میں آتی ہے اس کا نام سینڈی ہے اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جگہ ایک نرک ہے اور یہاں رہنے والے شیطان سینڈی بھی انہی شیطانوں میں سے ایک ہے جو جہنم میں اپنا کام کرتے ہیں یعنی پاپیوں کو سزا دینا سینڈی بار میں آتی ہے جہاں ایل نام کا ایک بارٹینڈر اور ویرن نام کا ایک آدمی جو اصل میں آدمی نہیں مگر ڈیمنز تھے ایل سینڈی سے دروازہ بن کرنے پر بحث کرنے لگا اسی بیچ وہاں پر ڈینی نام کا ایک آدمی اندر آیا ڈینی ایک انسان تھا کوئی ڈیمن نہیں اس کے ہاتھ میں ایک شارٹ گن تھی اور وہ اپنی بہن کی تصویر دکھا کر کہتا ہے کہ کیا کسی نے اس کو دیکھا ہے ایل کہتا ہے کہ ہاں ورن اسے شانت رہنے کو کہتا ہے مگر ڈینی اس کی بات نہیں سنتا جب وہ ایل سے بات کر رہا تھا تب ہی ڈینی اپنے ڈیمن والے روپ میں آ کر اپنے بیانک ناخونوں سے ڈینی کی کمر زخمی کر دیتا ہے جس پر ڈینی شارٹ گن سے اس کے ہاتھ کو ہی اڑا دیتا ہے اور بندوخ کی نوٹ پر ایل کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے وہ ایل سے کہتا ہے کہ مجھے میری بہن کے پاس لے چلو وہاں پہنچ کر ڈینی دیکھتا ہے کہ اس کی بہن ٹیٹو بنانے کا کام کر دی ہے شاید نرک میں اسے یہی ایک کام ملا تھا وہ جیسی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے جیسی نہیں مانتی تو ڈینی زبردستی اسے گاڑی میں بٹا کر وہاں سے نکالتا ہے جیسی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا میرے جیسے لوگوں کیلئے بنی ہے اور میں یہاں خوش ہوں یہاں وہی لوگ آئے ہیں جنہوں نے بیانک پاپ کیے ہو ڈینی کہتا ہے کہ تم پاپی نہیں ہو تو جیسی بتاتی ہے کہ ہمارے ماتا پتا کو میں نے ہی مارا تھا اسی وجہ سے میں اس دنیا میں بنس گئی لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے اپنا لیا اور اب میں یہاں خوش ہوں یہ سن کر ڈینی حیران رہ جاتا ہے تب ہی وہاں کچھ شیطان آ کر ڈینی کو کینچ کر گاڑی سے باہر نکانتے ہیں ڈینی جیسی سے مدد مانگتا ہے مگر جیسی اس کی کوئی مدد کیے بیٹا وہاں سے نکل گئے یہاں سے سیدھا کہانی ایک پریوار پر چلی جاتی ہے جہاں جین نام کی ایک لڑکی اپنے ماتا پتا کے ساتھ گھومنے آئی تھی گھر واپس آنے پر اس کے ماتا پتا اس کے کالج کو لے کر بات کر رہے تھے تب ہی دروازے پر دستک ہوئی ڈینی دیکھنے جاتا ہے پر وہاں کوئی نہیں تھا پھر کوئی کڑکی پر دستک دیتا ہے اس بار ڈینی کو باہر گاڑی کے پاس ایک ماسک پین پہنا آدمی دیتا ہے ڈیریک اپنے پتنی سے کہتا ہے کہ پورن پولیس کو کال ملاو لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے تین ماسک پہنے لوگ دروازے کو توڑ کر اندر آ گئے جین باگ کر علماری میں چھپ گئی جبکہ ڈیریک اور کیٹ کو وہ تینوں بندی بنا لیتے ہیں پہلے تو ڈیریک کو سمجھ نہیں آ دی کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں مگر انہیں پہچاننے پورن سے ماپی مانگنے لگا کیٹ کو سمجھ نہیں آ دی کہ ڈیریک اس بات کی ماپی مانگ رہا ہے تب دوسرا ماسک والا آدمی اس کے کان میں کچھ بتاتا ہے اور کیٹ کو اس کی بات پر وشوانس نہیں تھا کہ ڈیریک ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے تب ان میں سے ایک آدمی کیٹ کے موپر کپڑا ڈالتا ہے اور دم گھڑنے سے اس کی موت ہو گئے اور اب وہ پہلا آدمی ڈیریک کو ایک لڑکی کی تصویر دکھاتا ہے جسے دیکھ کر ڈیریک اس سے ماپی مانگتا ہے لیکن وہ ڈیریک پر چاہکو سے کئی بار بار کر کے اسے بھی مار دیتا ہے اور ماسک ہٹانے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ مچ اور جیک ہے جسے ہم نے کہانی کے شروعات میں دیکھا تھا وہ وہاں سے نکلنے والے تھے مگر تب ہی جین ان پر حملہ کر دی ہے وہ چاہکو سے جیک کو بھی زخمی کر دیتی ہے جیک اسے بھی پکڑ کر مار دیتا ہے ایسا کرنے پر مچ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے بدلے کی آگ میں معصوم لوگوں کی بھی جان لی اصل میں ڈیریک کی وجہ سے مچ کی بیٹی کیترین کی موت ہو گئی تھی اور مچ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا تب ہی اچانک جین کے شریر سے وہی بیانک راکشس باہر نکلتا ہے اور ایسے ہی دو ڈیریک اور کیٹ کے شریر سے بھی نکلتے ہیں مچ اور جیک یہ سب پہلی باہر دیکھ رہے تھے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا زمین پٹنے لگے اور ایسے بہت سے بڑے بڑے راکشس باہر نکلنے لگے جان بچانے کیلئے وہ باگتے ہیں ان کا ایک سانتی مارا جاتا ہے اسے چھوڑ کر یہ دونوں ٹرک لیے وہاں سے باگ نکلتے ہیں اور اب فلم کی کہانی وہی آگئی جہاں سے یہ شروع ہوئی بھی ساری رات یہ دونوں ڈرائب کریں گے صبح اس گیز سٹیشن پر پہنچ جائیں گے پھر جیک مارا جائے گا مچ موٹل کے اس روم میں چلا جائے گا اس کے روم میں جاتے ہی سیڈی اور اس کے دو دوستوں کی کہانی شروع ہوگی پھر لوکس کے ہاتھوں سیڈی کی دردناک موت ہو جائے گی پھر ڈینی اپنی بہن کو بچائے گا اور اسی رات پھر سے ڈیرک کے پریبار پر حملہ ہوگا یہ سبک ناختم ہونے والے لوپ میں چلتا رہے گا کیونکہ یہ نرک ہے اور یہاں سب کو سزا ملتی ہے ناختم ہونے والی سزا یہیں پر اس کہانی کا آنت امید کرتے ہیں ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے ملتے ہیں کسی اور کہانی میں